میرٹ کی منگت پرم یہ ویبستی ہے جہاں پر چار سلو کا دھرمانتن کرانے کی بات اس وقت ایک بڑا مدہ بنی ہوئی ہے آرو پہے کی دلی کے مہش پاسچار لوگ ڈاؤن کے دوران جگی جھپڑی میں رہنے والے لوگوں کی آرثک مدد کی اور انہیں کھانے کی ویبستہ کرائی اس کے بعد چار سلو کا دھرم پریورتن کرا دیا گیا کہا یہ بھی جا رہا ہے دیوالی پر پوجا کرنے سے روکا اور گھر میں لگے دیوی دیوتاو کے پوسٹر ہٹانے کو کہا گیا گریب لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں کھرشن دھرم کی جانکاری دینی شروع کر دی گئی دھیرے دھیرے چٹچ لے جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا پہلے لاؤگڈون لگا تھا جو پہل 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 اس لاؤگڈون میں کہیں آنا جانا بند تھا ہم نے کہا چلو دو اپرادنا ہوتی وہاں چلے چل کے بیٹھ ہیں دو دہائے مہنا ہوا میں وہاں جانے لگا تھا تو اتنی میری گھر والی پریگنینٹ تھی وہ سے لڑکا ہوا میرا کم سے کم پھر میری ماں کہنے لگی کہ میری ماں کہنے لگی کہ بچے تو کہاں جا رہے ہیں ان میں ان میں مجھا ہمارے دھرم اس ماں بھگوان میں چل کہاں اپنا ریواج بدل رہا میں ٹھیک ہے ماں میں آ رہا ہوں میں دوبارہ اپنے ہندو بیواغ میں آ گیا پھر میں اپنا پوجا پاٹ کرنے لگا میرا بیٹا ہوا میں نے پوجا پاٹ کر لیا پھر ادھر سے دباؤ آیا کیوں پوجا پاٹ کیوں کر رہا ہے چیمپئن تو ہمیں بلاتا ہمیں یہ کرواتا وہ ہم دوبارہ اپنا کرتے ہیں ہے نہیں میں نے کہا نہیں آپ مجھے نہیں کرنا ہے دوبارہ اپنا میں اپنے بھگوان کو مانوں گا میں نے یہ کہاں پھر لاکڈون میں یہ چاول آٹا آٹا آتا تھا باہر سے دلی سے بھیجا جا رہا تھا یہاں باٹا جا رہا تھا سب کو راسان آسان دیکھے جب انہیں سب کو دوبارہ اپنا میں بلائے جا رہا تھا وہاں لوگ یہ آتے تھے کہ جیسے آپ کپڑے آئے باہر سے کپڑے پڑھو وہاں پرابو کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ مانوں اسے اس میں بھجان کرتن گاؤ یہاں بیٹھو وہاں لوگ ایسا ایسا آتے تھے دلی سے بھی آیا کرتے تھے باہر سے بھی کچھ لوگ آیا کرتے تھے اس کے بعد قریب چار سو لوگوں کا دھرم پریورتن کرا دیا گیا ویروت کرنے پر دھرم پریورتن کرانے والے لوگ دھمکی دینے لگے دلی کے لوگوں کے ساتھ دھرمانتر کرانے میں میرٹ کے لوکل آٹھ لوگ بھی شامل ہیں وہی ماملے کا خلاصہ ہونے پر ہر کم مچ گیا اور ہندو سنگٹھنوں کے کارے کرتا میدان میں اتر آئے ہندو سماس سے بھی میرٹ سے یہ دھرمانتر کا جو ماملہ ہے میرٹ کا اس میں یہ دلی روڑ پہ منگت پرم پڑھتا ہے بستی ہے مہ لگ بک چار سو پریوار میں رہ رہے ہیں ان کو پچھلے تین سال سے جب سے لوگ ڈاؤن لگا ہے میرٹ میں یہ جب سے ہی وہاں ایک مہیش پاسٹر ہیں دلی کے رہنے والے جو کرسچن ہیں ان کی فارنر میسیز بھی جو ہے ان کی فارنر ہے وہ بھی جو ہے کرسچن ہیں اور ان لوگوں نے جو ہے ایک یہ میرٹ کا بندہ رہنے والا ہے انیل سنوب بابو جی کر کے ریلوے روڈ تھانے کے جسٹ بیک سائیڈ میں جو مہلنا وہاں کا نباسی ہے اور یہ لوگ یوجنا سے یہاں پر ایک چرچ بنا رکھا تھا ان لوگوں نے اسی بستی کے اندر اس چرچ کے اندر پوجا پاٹ کراتے تھے اور پوجا پاٹ کراتے وقت وہ سب ہی بچوں کو بڑوں کو سب کو جو ہے ہمارے ہندو دھرم سے ہماری آستاؤ سے کھلوار کر رہے تھے ان سے دور رہنے کے لئے انہیں بول رہے تھے جو تہار ہے ہمارے دیپاولی کے ان کو منانے کے لئے کہہ رہے تھے یہ دیپاولی نہیں بناو گے آپ اس بار بھی اور پھر جب اسی ٹائم لوگ ڈاؤن کے ٹائم پہ وہ لوگ راشن اور وہ ہی لوگ جو ہے اور سامگری جو کپڑے لگتے پیسوں کا پرورتن ہر طریقے سے انہیں لالچ دے کر انہیں ستما جو رہنے والے ستر سے اسی پرسنٹ لوگ کو اس طریقے کی یوزنا میں لگا کر اور دھرم پرورتن کرا دیا گیا ہے بیس پرسنٹ جو لوگ بچنے تھے جنہوں نے ویروت اس چیز کا کرا جب جا کر جو ہے یہ کل ہمیں وہاں کتابیں ملی اس کتابوں کے اندر عیسیٰ مسیح کی جو ہے پوری پریئر ہے اس کے اندر جو ہے ان کے پیسے لکھے ہمیں کتنے کتنے پیسے ان لوگوں کو دیے جا رہے تھے اس کے اندر جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی لکھی مہیش پاسٹر کا نام لکھا ہوا اور مطلب وہاں پورا کھیل تھا وہاں تکتیاں چوک تو دکھائی جاری تھی بچوں پڑھانے کے لیے لیکن وہاں کھیل کچھ اور ہوا کچھ اور ہو رہا تھا تو میرا بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یوزنا چل رہی ہے دلی تک کے تار جڑے ہوئے اور ہو سکتا ہے اس کے اندر ویدیشی فنڈنگ بھی یہاں کنورجن کی جو چل رہا کھیل وہ ہو رہی ہو اس میں انیل اس کے اندر جو ہے یہ مہیش پاسٹر دلی کے رہنے والے اور بھی کتنے لوگ انوال ہیں سب کے خلاف کار رہی ہونی چاہیے ایک بھی آروپی ان میں بچنا چاہیے کیونکہ ایک دھرمانتر کا وہ جہر ہے جو بھارت کے اندر جس طریقے سے ہمارے جتنا بھی سناتنی درب ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے اندر شاسن اس طرح سے ماننے مکھیا منتری جی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طریقے کا اتر پردیس کے اندر دیش بھر میں بھی اتر پردیس کے اندر میرٹ جیتے شہر میں اگر چار چار سو لوگوں کا دھرمانترن ہوگا تو اس طریقے سے دھرم کا ہمارے سربناچ ہونے کی کاغر پر دھرم آ گیا ہے ان پر روک لگنی چاہیے ہر طریقے سے ان لوگوں کو ایسی سجا ملنی چاہیے جو یہ بھوششے میں کبھی دھرمانتر کرنے کے لئے بھارت میں سوچنا تو دور دیکھنا بھی کبھی ہو نہ کرے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بھرمپوری تھانے میں مقدمہ درج ہوا اور اس کیس سے جڑی تین محلاؤ کو پولیس نے گرفتار کر لیا جو نو ابیوکٹ نامجد کیے گئے تھے ان نو میں تین کی گرفتاری کی جا چکی ہے کیا ماملہ ہے اور کس طریقے سے آج پولیس اس لکھتا رہے ہیں اس میں ابھی ہمارے چھے ابیوکٹ گرفتاری کے لئے شیش ہیں جن کے لئے ٹیمیں لگائی گئی ہیں گرفتار ابیوکٹوں سے پوستاج بھی کی جائے رہی ہیں ہمارے وادی پکچ اور انہے گواہوں کے بیان انکت کیے جائے ہیں سر جانچ کندر کیا پائے گیا ہے کہ پیار محبت سے دھرمان کم کرا رہے تھے یا کچھ زور دمرشتی کچھ ایسا دیکھیں تحریر میں یہ اس پسٹوپ سے لکھا ہوا ہے کہ کووڈ ٹائم کے کنسٹینٹس کے دوران کچھ لوگ وہاں پر آئے تھے جنہوں نے ان کو کھانے کپڑے یا پھلے پردوگن دیئے تھے اسی دوران ان کو کرشنٹی کے لئے پریدت بھی کیا گیا ہوگا اس طرح کے تک تحریر میں یہاں آئے ہیں اور باقی انویسٹیگیشن میں بھی ہماری بہت انیشیل سٹیج پہ ہیں اس لئے انویسٹیگیشن کے ترتیوں پر کوئی کمنٹ حدیم نہیں کر سکتے